بایا بات انسانہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں حکم ہوگا کہ حوض کوسر کے قریب نہ جانے پائیں جب وہ تلاش کر کے آئیں گے حوض کوسر پر پہنچیں گے تو فرقشیوں کو کھینجیں گے کہیں گے خبردار تیرا حصہ ایسا حوض میں نہیں ہے یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا جو دنیا کے اندر سنت کو چھوڑ کر بلد کی ترد بلد کو ترجیح دینے والے ہوں گے بلد پر عمل کرنے والے ہوں گے بلدی لوگ ہوں گے جنہوں نے بلدات کو ترجیح دی ہوگی مرنے کے وقت بھی بلدیں چل رہی ہیں شادی کے وقت بھی بلدیں چل رہی ہیں موت اور فوت ہونے پر بھی بلدیں چل رہی ہیں سور ہر خوشی غمی میں بلدیں چل رہی ہیں جس قرار کوئی انسان بلد پر عمل کرنے والا ہوگا جس انسان نے جس صورت کی اندر بلد کی ہوگی فرمایا کوئی بھی تھی انسان چاہے مبتدے فیل عقیدہ ہو یا مبتدے فیل عمر ہو شخص خوف باری بات ہے کہ ان کو وہاں پیاس پچھ لگی ہوئی ہوگی لیکن پینے کی اجازت نہ ہوگی ہوت سے روک دیے جائیں کہ خوادار یہاں سے نکل جاؤ فرمایا جو انسان ہوت قوسر کا پانی ایک دفعہ پھی لے گا اگر اپنے گناہوں کی بنافر اپنے خطیعات کی بنافر اپنے صحیحات کی بنافر اپنے ظلم کی بنافر اپنے کے ساتھ سنہ کے ترقی بنافر جو اپنے گناہوں کی بنافر کوئی انسان بنافر جا یعنی اپنے وجو کی وجہ سے جو دو دخمے جانے والے ہوں گے لیکن جس نے حوض قوسر کا پانی پھی لیا ہوگا جہنم میں داخل بھی ہوئے گناہ کی وجہ سے انہیں پیاس نہیں لگے گی یعنی اتنا وہ پانی ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پیاس بجھا دے گا فرمایا میرے نبی نے یہ اتنا میٹھا ہوگا اس کے مقابلے پر شہر کیا میٹھا ہے شہر سے زیادہ فرمایا اس قدر یہ سفیر ہوگا دونس کے مقابلے پر کیا ہے یعنی اس قدر پھر ایسے جب بطلوں میں دھارا جائے گا اس کے اندر جو چمک اور دمک ہوگی انسان اسی پر حیران رہ جائیں گے کچھ سفیدی کندر چمک ہے پھر وہ مومن جن کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی تھی چھ مہینے کا آٹھ مہینے کا دس مہینے کا سال کا دو سال کا تین سال کا پانچ سال کا کچھے تک جو بچہ جس کا کوئی فوت ہوا ہوگا فرمایا اس انسان کے لئے کیا رکھ ہوگا کہ اس کے وہ بچے حوضِ قوصر پر جائیں گے وہاں سے بڑے بطن جگوں کے اندر پانی لاکر اور گراس ہاتھ میں ہوگے اپنے ماں باپ کو پہچان پہچان کر پانی پھلائیں گے کہ میری امام یہ پانی پھیلے میرا اببا یہ پانی پھیلے یعنی اللہ تعالیٰ اور بچوں کو زکاوٹ نہ ہوگی وہ بچے جا کر وہ پانی لائیں گے پھر اپنے والد ہیں ان کو پانی پھلائیں گے جن کی بوراد بچپن کے اندر خوت ہو گئی تھی اور اس نے شہیت کے مطابق تمام کام کی اسے اب وہ کیا ہوگا اس کے لئے جی بیٹے پانی رہیں گے بیٹیاں پانی رہیں گے ان کو پھلائے جائے گا ان کی شفاعت کو رب نہیں کیا جائے گا تو فرمایا وہ ایسا ہوگا فرمایا نرم اتنا ہوگا جس کے مقابلے میں مکھن کیا چیز ہے اتنا مددار پانیوں کا نام پر اس کا حوض ایک اوسر ہوگا اللہ رب العجت نے ہمارے نبی کو وطا فرمایا ہوگا مختلف قسم کی حوض ہوگے ہر نبی کا حوض جدا جدا ہوگا کہیں نوہ علیہ السلام کا حوضہ ہے کہیں ابراہیم علیہ السلام کا حوضہ ہے کہیں عدد نوہ حضرت اس کا ہے کہ عدد حود علیہ السلام کا حوضہ ہے کہیں عدد شعب علیہ السلام کا حوضہ ہے کہیں عدد موز علیہ السلام کا حوضہ ہے فرمایا نوہ علیہ السلام کے حوض ہوں گے کیونکہ حضرت علیہ السلام و السلام نبی الامبیہ ہیں امبیہ کے بھی نبی ہیں اس باستی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بڑا حوض عطا فرمایا ہوگا اور اور کیا پانی وہاں اوپر سے آ رہا ہوگا فرمایا کہ کہاں شجر چوبہ سے پانی نکل نکل کر عوار آ رہی ہوگی اور وہ دور کی حوض میں پڑھ رہا ہوگا ادھر امت پی رہی ہوگی ادھر سے پانی آ رہا ہوگا فرمایا اب وہ پیتے جائیں گے اتنی رزت آئے گی کہ اور پیتے جائیں اور پیتے جائیں دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے محروم نہ فرما رہا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوسر کا پانی نہیں پی سکیں گے اپنی بدنا مازیوں کی بنا پر ایسے انسانوں کو پانی پینے کی اجازت نجد دی جائے گی جو پیرت پھیلانے والے ہوں گے ارحال پھیلانے والے ہوں گے زندگی قسم کے لوگ ہوں گے اور اس قسم کے زیادہ لوگ ہوں گے جس نے زرم زیادہ کیے ہوں گے جتنا پر اثر محوض ہوگا وہ سارے کے سارے انسان محوض کوسر سے محروم رہیں گے بعد ادرات نے یہ فرمایا اللہ میں قرطبی نے لکھا ہے جو قبیرہ گناہ کرنے والے ہو گئے اللہ یعظم اللہ انہیں بھی رہوز کوسر کا پانی نہیں ملے گا آئے اللہ قبیرہ گناہ ہمارے ہاں بے انتہا ہو رہے ہیں قبیرہ گناہ کی تو حد کوئی نہیں سکریہ تو ہم آبکہ ہیں کس نے کبائر ہیں گانے کا سننا قبیرہ گناہ تخنے پر کپڑے کا زانہ آپ نے کہا ہے گناہ اور پھر دھول وغیرہ کی آواز سننا گناہ یہ باجے گاجے وغیرہ کی آوازیں سننا گناہ یعنی اتنے کبیرہ گناہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اکبر موبرے سے بڑے گناہ داری مندانہ کبیرہ گناہ یہ دائمہ گناہ کی اندر ہے ایسے انسان ان کو حوض کوسر کا پانی نصیب نہ ہوگا فرمایا دھکے دے کر اس کو فرشتے پیچھے ٹائیں گے جو اتفے ہو جاؤ تمہارا اس حوض میں حصہ نہیں ہے اس حوض میں وہ پیئیں گے جنہوں نے اسلام پر قربانیاں دی تھی جنہوں نے سنت کو زندہ کیا تھا جنہوں نے اسلام پر اپنا مال اور اپنی جان اور اپنا وقت لگایا تھا وہ تھے اسلام کے خدام اور پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے والے کے لئے یہ آید حوض ہے بعض لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیا جائے گا اللہ ہمیں اس سے بچائے اللہ رب بلعکت ہمیں حوض کو سر کا پانی نصیب فرمائے آمین سیدنا و مولانا محمد مبارک مسلم مسلم یا الہ العالم ان تمام ہمارے عدیدوں کے مریضوں کو صحت کاملہ آجل آتا فرما دے ہمارے راہو صاحب کے بیٹے بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ آجل آتا فرما دے ان کی جنگی میں برکت آتا فرما دے مبار دین کے لئے بائش رافت اور بائش رحمت بنا دے اس کی جنگی کو یا اللہ برہا دے ہر قسم کے تقریف ہر قسم کے درد اور قرب بخار تمام تقریفوں کو دور فرما دے کوئی شفاہ آتا فرمانے والا ہے جن عدیدوں نے دعا کے لئے کہا ہے تمام عدیدوں کی تمام دعاوں کو یا اللہ قبول فرما دے یا اللہ ہم سب کا خاتم بالایمان فرما دے یا اللہ کفر شرک نفاق یا ہم سب کی حفاظ فرما دے یا اللہ شہادہ کبرا کی موت دا فرما دے جمعہ کی دن کی موت ہو باغوی دوں یا اللہ کل میں پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں یا اللہ ہمارے پرہیں فرما دے ہمیں جہنم آر جہنم سے بچا دے عذاب قبر کی شدہ سے بچا دے یا اللہ موت کی سبسکت اور قبر سے بچا دے سل اللہ تعالی علا خیج خلقی سجدہ محمد وعالی و سعبی اجمعین